اسلام علیکم ٹرینز کیسے ہیں آپ سب بیوٹی بائی فریہ آج میں آپ کو بہت پیاری ایک ٹپ بتانے چاہ رہی ہوں جس سے آپ کی جو ہیئر فال ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور اس سے جو آپ کے ہیئر ہیں وہ بلکل سٹریٹ رینگ ہے سٹریٹ نٹ کے آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس کے لئے ہمیں جو چاہیے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمیں چاہیے دو چمچ میتھی دانا اسی طرح دو چمچ ہمیں چاہیے چاول رائز آپ دیکھرے فرنز اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے ٹپ ہم اس کو بھگو کر رکھ دیں گے اگر نٹ کے당히 اسی طرح صبح پہ ہم اس کو دیکھیں گے فرینز دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے اس کو پانی ڈال کر رکھ رکھ دیا تھا اور آج ہمارا دوسرے دن ہے کچھ بھی اس کو دانا hi기 اور جو رائز تھے ہم نے اس کچھ بھی کر گاulin اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس وہو دیکھیں یہ ماشاء اللہ کتنے سویل ہو گیاں موٹے موٹے ہو گیاں آپ دیکھ سکتے ہیں چاوال اور میتھی دانا اور اس کا پانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے دہی دو چمچ ایلو ویرا اور زیتون کا تیل ابھی ہم ان سب چیزوں کو جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے اپنے بالوں میں لگانا ہے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو رات سے بھگو کے رکھ دیا تھا میتھی دانا اور چاوال آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ماشاءاللہ موٹے موٹے ہو گئے ہیں اور ابھی ہم ایسے کریں گے کہ جو اس کے اندر اس کا جو پانی ہے وہ ہم ایک گلاس اور پونی کے ساتھ پون لیں گے ہم نے اس کو سپون لیا ہے اور جو واپس رہ گیا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی سپری بوتل ہوگی اس کے اندر آپ اس کو ڈالنا ہے اور اپنے بالوں میں اس کا سپری کرنا ہے اس سے آپ کے ہیئر فال نہیں ہوگا بلکل اور جہاں جہاں پر ڈینڈرف ہے وہاں پر ڈینڈرف ختم ہو جائے گی باقی کا جو مٹیئر ہمارے پاس رہ گیا ابھی ہم اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اس کو گھرینڈ کر دیں گے اس کو دہی میں مکس کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر ہم نے نہ پانی ڈالا ہے کچھ بھی نہیں رات کا بھگویا ہوا تھا اور دیکھیں ہم نے اس کا پانی چوہ لیدہ کر دیا ہے اور ابھی ہم اس کے اندر زیتون کا تیل ڈالیں گے دو تھری اینڈ فورٹی سپون ابھی ہم ایکس کو مکس کر لیں گے آپ نے اپنے بالوں میں روٹس میں اس کو لگانا ہے اس سے آپ کے جو ہیر فال ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا جہاں ڈینڈرف ہے اس کو لگا کر آپ نے آدھے گھنٹے تک چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہیر واش کر لینا ہے ہیر واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے جو ہیر ہے وہ بلکل سٹیٹ رہیں گے اور اس کے بعد آپ نے ہرکہ سا ہے اس کے جو پانی ہے اس کے ساتھ شاور کرنے سر میں سپریے کرتے رہنے ہیں آئیسا آئیس کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جیسی ہیر جو ہے آپ نے واش کر لینے تو فور سے فائیو جو ہے ڈروپس آپ نے زیتون کے لینے اور اپنے بالوں میں نیچے والے بالوں میں لگا دینے اور ان کو چھوڑ دینے اور چار دن کے بعد پھر آپ